ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین اسلام علیکم اور ساتھ ہی آپ سے التماد سے کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمرس باکس میں اپنے آراز سے خب مطلع کریں آئیے داستان کا آغاز کرتے ہیں میری قسمت اچھی تھی کہ میں بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا کچھ بتاؤ تو صحیح آخر ہوا کیا تھا ملک کریم نے بے قرار ہو کر سوال کیا میں نے مناسب رد و بدل کے بعد اسے پوری کہانی سنا ڈالی وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ انجیکشن کا اثر مجھ پر پوری طرح نہیں ہو سکا اور دو دن بعد ہی میں خود بخود ٹھیک ہو گیا پرناہ اس نے تو مجھے پاکل کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی میں اس انونی کے اولاد کا خون پیچھاؤں گا ملک کریم نے دانت پیستے ہوئے کہا اس شیطان کے بچے کوئی انسانی جان کی اپنے مکروت تجربات کے نظر کرنے کی بھیانک سزا ملنی چاہئے وہ ایک نفسیاتی مریض ہے ملک صاحب فکر نہ کریں اس کا خون اب مجھ پر واجب ہو چکا ہے میں اسے سسکا سسکا کر ماروں گا لیکن میرے لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ پولیس والے مجھے تلاش کر رہے ہیں ارے اس کی تم فکر نہ کرو تم پر کوئی الزام تو ہے نہیں تھکھار کر وہ خود ہی خاموش ہو کر بیٹھ چائیں گے لیکن وہ بدبخت رفاقت علی تو مجھے بھارتی جاسوس بنائے بیٹھائے اس نے اخبار والوں کو بھی اسی لائن پر لگا رکھا ہے مجھے خطرہ ہے میں کسی لمبے چکر میں پھنس نہ جاؤں گا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے میں اسے کہہ دوں گا کہ وہ اپنے زبان بند رکھے اس طرح یہ فتنہ بھی خود ہی دب جائے گا لیکن انسپیکٹر نیازی مجھے اچھی طرح پہچانتا ہے ارے بھائی اس مسئلے کا بھی کوئی حل ٹھونڈ نہیں گی تم اتنا پرشان کیوں ہوتے ہو زیادہ یہ مسئلہ بڑا تو تم ملتان چھوڑ دینا کچھ عرصے کے لیے مرزمین داری پر ڈیرہ جمع لینا وہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا وہ بھی میری اجازت کے بغیر ملک کریم نے فخریہ لہجہ میں کہا میں اس کی بات تسلیم نہ کرتا تو اور کیا کرتا حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے ملک کریم سے ملاقات کے بعد بہت تقویت کا احساس ہوا مجھے لگا کہ جلتے ہوئے سہرہ میں مجھے شجر سایادار نصیب ہو گیا ہے ملک صاحب ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں میں نے گاڑی سے باہر نظریں دڑاتے ہوئے سوال کیا میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں میرا کوئی زمین بیچنے کا ارادہ ہے بہاں جا کر کوئی مناسب ٹھکڑا دیکھوں گا اچھا ہے ساتھ ہی ساتھ تم بھی میری زمین داری دیکھ لو کے تفاقہ تلے کا قصہ تمام کر کے تم سیدھے یہاں آ جانا اور چند مہینے یہاں گزار کر مزے سے واپس لوٹ جانا کوئی تم پر معمولی سب ہی شک نہیں کر سکے گا منچوں کا ڈرائیور کی طرف دیکھا ارے تم اس کی طرف سے فکر مت کرو ہم کچھے بندوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے یہ خود بھی میرے اشارے پر دو بندے ٹھکانے لگا چکا ہے میں نے جواب میں اس تفامیہ انداز میں کردن ہلاتی جیپ تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی رہی ایک دو راہے سے وہ ایک کچھی سڑک پر مڑ گئی دھول اڑاتی ہوئی سڑک پر کئی کلومیٹر کا فاصلہ تیکھ کر کے جیپ ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس سے گزرتے ہوئی ایک پختہ حویلی کے اہاتھیں میں چارو کی جیپ کو دیکھتے ہی درجنوں کے حساب سے ملازمین جیپ کے گرد اکٹھے ہو گئے ملی کریم کا بڑی کرم جوشی سے خیر مقدم کیا گیا ملی کریم مجھے ساتھ لے کر حویلی میں تاخل ہو گیا حویلی کے اندر پہنچ کر میں نے محسوس کیا کہ حویلی دور جدیر کی تمام سہولیات سے مالا مال ہے ملی کریم نے ایک بڑے سی دیوان پر قبضہ جماتے ہو مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا کیا میں پوچھ سکتا ہوں ملک صاحب کہ یہ زمین بیچنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی میں نے سنجیدہ لہجے میں اس سوال کیا ملی کریم نے چونک کر میری طرف دیکھا پھر اس کے لبوں پر دلکش مسکراہت نمودار ہو گی ارے بھائی پھرشانی کی کوئی بات نہیں ہے زمین کے یہ ٹکڑا بیچ کر میں یہ رقم ایک نئے کاروبار میں انویسٹ کر رہا ہوں کون سے کاروبار میں ملک صاحب اگر مناسب سمجھیں تو بتا دیں دراصل میں ایک فلم بنا رہا ہوں پنجابی فلم ملک کریم نے پر جوش لہجے میں بتایا آپ اور فلم ہے میں نے حیرانی سے پوچھا یہ سب میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا فیلحال تم آرام کرو میں چند کام نمٹا کر واپس آتا ہوں ملک کریم کے ملازم نے مجھے ایک آرامتی کمرے میں پہنچا دیا کرم تبتے موسم میں وہ کمرہ مجھے نخلستان کے معدد محسوس ہوا کچھ دیر بعد مجھے گہری نیند نے آ دیا ملازم نے مجھے اٹھایا تو رات کا اندھیرہ پھیل چکا تھا ملک کریم مجھے کھانے پر اپنا منتظر ملا بڑی گہری نیند سوئے ہو جوان اب جلدی سے آ جاؤ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے ہم دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد ملک کریم میرے ساتھ میرے کمرے ہی میں آ گیا اتمنان سے کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے سنجیدہ لہاج میں کہا میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ذولفکار علی خان پوچھے ملک صاحب میں نے حیرس سے جواب دیا کیا تم میرے ساتھ کام کرنا پسند کرو گے میرا مطلب ہے تم میرے ساتھ ہی بن کر میرے ساتھ رہو میں تمہیں معقول تنخواہ دوں گا تمہیں پولیس سے محفوظ رکھنا بھی میری ذمہ داری ہوگی ملک کریم کی بات سن کر میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا کافی گوھر و خوز کے بعد میں نے سوال کیا میرے فرائض میں کیا کیا شامل ہوگا ملک صاحب کوئی خاص کام نہیں میں باڑی گارڈ وغیرہ رکھنے پر یقین نہیں رکھتا میرے خیال میں اپنی زندگی کی سب سے بہتر طریقے سے حفاظت انسان خود ہی کر سکتا ہے تم میرے دست راست کی حیثیت سے میرے ساتھ رہو گے کبھی کبھر گاڑی چلانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے تم گاڑی چلا تو لیتے ہوگے کسی حد تک میرے مطلب ہے مجھے مصروف سڑکوں پر گاڑی چلانے کا تجربہ نہیں ہے کر یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کچھ دنوں میں تم سب کچھ سیکھ چاہو گی لیکن میں ملازمت نہیں کر سکتا ملک صاحب میں نے فیصلہ کن لہجے میں ان چواب دیا لیکن کیوں آخر اس میں حرج ہی کیا ہے دراصل کسی جگہ پابند ہو کر رہ جانا میری فطرت کے خلاف ہے وہاں گاؤں میں میرا بابا برکتلی کی حویلی میں کہتے مجھے رفاقتلی کو قتل کر کے اسے آزاد کرانا ہے جب تک میرا بابا زندہ ہے میں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں ویسے آپ جب تک حکم دیں گے میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں اس کے لیے مجھے کوئی معافضہ درکار نہیں ہے آپ مجھے اپنا ہمدرد سمجھیں میرے لیے اتنی ہی عزت کافی ہوگی تمہاری یہی خوشی ہے تو ایسے ہی سہی ویسے میری پیشکش ہمیشہ برکرا رہے گی جب بھی دل چاہے مجھے اپنا بھائی اپنا دوست سمجھ کر میرے پاس سے لے آنا میرے گھر کے دروازے تمہیں ہمیشہ کھلے ملیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ ملک صاحب میں آپ کے محبت ہمیشہ یاد رکھوں گا ناراض نہ ہوں تو ایک ذاتی ساتھ سوال پوچھوں ملک صاحب آپ کے گھر والے کہاں ہیں میرا مطلب ہے آپ کی بیوی بچے میں نے جھجکتے جھجکتے سوال کیا میری بات سن کر ملک کریم نے ایک فلک شگاپ کہہ کے لگایا وہ ہستا تو ہستا ہی چراکیا بڑی مشکل سے اس نے اپنی ہنسے پر کابو پایا اور ہاپتے ہوئے چواب دیا کہاں کی بیوی اور کس کا بچے زلفقار علی خان زندگی نے اتنی محلتی کہاں دی کہ ان بکھیڑوں میں پڑوں مجھ اس کی بات سن کر خاصی حیرت ہوئی میرے اندازے کے مطابق ملک کریم کی عمر کم مزکم پچاس برست تو ضرور رہی ہوگی اور وہ ابھی غیر شادی شدہ تھا اچھانک ملک کریم نے رازارانہ لہجہ میں امریکان میں کہا بہا شام کو اپنے مہمانوں کے پاس گیا تھا تم سمجھ رہے ہو نا میری بات کو میں چند ہلموں میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے مہمانوں سے اس کی مراد وہ بھارتی باشندے تھے جنہیں اس نے اپنی زمینوں پر کہیں قید کر رکھا تھا ہاں ہاں میں سمجھ رہا ہوں آشام کو میں مہمان کھانے کی معاینے کے لیے گیا تھا نگران نے بتایا کہ ایک بڑے کی طبیعت قراب ہے قطرہ ہے کہ کہیں وہ لڑا کھی نہ جائے یہ تو بہت قطرناک بات ہے میں نے پور تشویش لہجہ میں کہا تشویش کی بات تو ہے اگر بڑا مر گیا تو کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا اب جلدہ جلد کافروں سے جان چھڑانی پڑے گی ملک کریم نے مطمئن لہجہ میں کہا مجھے خوش ہوئی کہ ملک کریم اس حد تک مجھ پر اعتبار کر رہا ہے ملک کریم کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا پھر وہ مجھے آرام کرنے کے حدایت کر کے رخصت ہو گیا کچھ دیر پہلے تو میں سو کر اٹھا تھا ایسے میں نیند کہاں سے آتی نتیجہ تن مجھ پر مختلف خیالات اور یادوں کے حجوموں نے خملہ کر دیا مجھے بڑی شدت سے مہرہ یاد آئی خدا جانے وہ کس حال میں ہوگی میرے فرار ہونے کے بعد جانے زمیندار شاہ مراد نے ان دونوں باپ بیٹی سے کیسا سلوک کیا ہوگا ایک ٹانگ سے معذور چچا مہرداد اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ کیسے بھرتا ہوگا پھر مجھے اپنا بدنصیب دوست غلام سربر یاد آگیا اس وفا پرست انسان نے میری زندگی بچانے کے لیے اپنی آنکھیں خوربان کر دی لیکن میں کتنا بے وفا ہوں کہ میں نے پلٹ کر اس کی خبر تک لینے کی کوشش نہیں کی کہ اس کا حال کیا ہے وہ اپنی چار چار جوان بہنوں کا بھوچ کیسے سنبھالتا ہوگا کیا اس کی بہنیں میری بہنیں نہیں ہیں میں کیسا بھائی ہوں جو اپنی بہنوں کو زمانے کی ناپاک نگاہوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر فرار ہو گیا پھر میری خیالات کے روحیر کی چانی مڑ گئی خدا جانے اس کے خطرناک ترین مرز کا کیا بنا ہوگا وہ ڈکٹر کے ہمراہ اپنا معاینہ کرانے کراچی گئی یا نہیں اور اگر وہ کراچی چاہ چکی ہے تو پھر اس کے ٹیسٹوں کا کیا نتیجہ نکلا ڈکٹر کہہ رہا تھا کہ اس کا آپریشن نشتر اسپطال میں بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ ملتان آ چکی ہو اور نشتر اسپطال میں داخل ہو میں نے اپنے دل میں مسمم ارادہ کر لیا کہ ملتان جانے کے بعد ہیر کو نشتر اسپطال میں تلاش کرنے کی کوشش ضرور کروں گا خدا کرے کہ اس کا آپریشن ہو چکا ہو اور وہ اپنے مرز سے نجات حاصل کر چکی ہو یہی کچھ سوچتے سوچتے جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی میری نیند ابھی کہری نہیں ہو پائی تھی کہ اچانک فائرنگ کی زوردار آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی میں چوک کر اٹھ بیٹھا میں صورتحال کو ابھی پوری طرح سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ میں نے کسی کی دردناک چیخ کی آواز سنی یہ آواز سن کر میں مزید کمرے میں نہیں ٹھہر سکا حویلی کے دالان میں مجھے ملک کریم مل گیا وہ مجھے آواز باغتہ سا نظر آیا یہ کیا ہو رہا ہے ملک صاحب میں نے مسترب لہجے میں دریافت کیا کچھ نامعلوم افراد نے حویلی پر حملہ کر دیا ہے ملک کریم نے جلدی جلدی بتایا وہ لوگ حویلی میں کھسنے کی کوشش کر رہے تھے جو کداروں نے فائرنگ کی تو انہوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی وہ پوری تیاری سے آئے ہیں حویلی میں اسلحہ ہو تو مجھے ایک رائیفل اور کچھ راؤنڈز دے دیں ہاں ہاں اسلحہ تو بہت ہے تم ٹھہرو میں بھی گن لے کر آتا ہوں ملک کریم ایک کمرے میں کھس گیا جب وہ واپس آیا تو اس نے دو سیون ایم ایم رائیفلیں اپنے کندے پر لٹکا رکھی تھی جبکہ اس کے ہاتھ میں راؤنڈ کے ڈبے تھے میں نے اس کے ہاتھ سے ایک رائیفل اور راؤنڈ کا ایک ڈبا لے لیا اس دوران میں دو طرفہ فائرنگ میں مزید تیزی آگئی تھی ملک صاحب مجھے اپنے ساتھ لے کر چھت پر چلیں فہم سب سے زیادہ بہتر طریقے سے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں گے ہاں ہاں چلو اوپر چلتے ہیں ملک کریم نے جلدی جلدی سیڑیاں چڑھنا شروع کر دیں چت پر چڑھ کر میں نے اندھیرے میں نگاہیں کار کر حملہ آوروں کے کمینگاہوں کا پتہ لگانے کی کوشش کی جبکہ ملک کریم نے اندہ دن فائرنگ شروع کر دی میں نے جنجلا کر کہا ملک صاحب اس طرح ایمونیشن ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ذرا صبر کر لیں میں دشمنوں کے ٹھکانے تلاش کرتا ہوں اس کے بعد آپ فائرنگ کریں ملک کریم نے شرمندہ ہو کر فائرنگ بند کر دی اسی دوران میں میری آنکھوں نے حملہ آوروں کی پوزیشنوں کا پتہ لگا لیا میں نے انتاظر لگایا کہ حملہ آور بہت چالاک اور منظم ہیں وہی خاص ترتیب سے جگہیں بدل بدل کر فائرنگ کر رہے تھے اگر ایک فائر ایک جگہ سے ہوتا تو دوسرے فائر کا مقام پہلے سے کئی قضہ ہٹ کر ہوتا پہلے پہل تو مجھے لگا کہ وہ درجنوں میں ہیں لیکن پھر فوراں ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ ان کی جنگی چال ہے جس کی مزد سے وہ اپنی تعداد کئی گنا زیادہ دکھا رہے ہیں جبکہ حقیقت میں ان کی تعداد چھ سات سے زیادہ نہیں تھی ملک کریم شاید اس قسم کی صورتحال سے کبھی نابرد آزما نہیں ہوا تھا اس کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگیں تھی یہ تو چالیس پچاس بندوں کی فوج حضور افکار علی خان ملک کریم نے خوف زدہ لہاجے میں کہا میرے گنتی کے چند کارندے کب تک ان کا مقابلہ کریں گے ہمارے پاس تو اسلحہ اور بارود بھی بہت کم ہے اب فکر نہ کرے ملک صاحب میں اس پوری فوج سے مقابلہ کرلوں گا اب بس دیکھتے جائیں میں نے اس کا حصلہ بڑا آتے ہوئے کہا میں نے منی ڈائفل کاک کی اور اپنے نشانے کی تلاش میں نگاہیں کھومانے لگا بلاکر میں نے حملہ آوروں کی فوج کے انتہائی دائیں تر والے حصے کو اپنے ٹارگٹ کے طور پر منتخب کر لیا میں نے اس مخصوص حصے میں فائرنگ کی چمک دیکھی وہ چمک تو لمہ بھر میں مادوں ہوگی لیکن میں نے اس مقام پر شست بان لی اگلا فائر اس جگہ سے تقریباً چھے قزبائیں طرف ہوا لیکن میں نے اپنی نظریں بدستور پہلے والے فائر کے مقام پر چمائے رکھی کچھ ہی دیر بعد اس بار پھر اس جگہ سے فائر کی چمک ابری میری انگلی حرکت میں آئی اور میں نے ٹھیک اسی مقام پر فائر شنک مارا خاصے فاصلے سے کسی کی دردناک چی خبری میں نے فوراں ہی اسی مقام پر دوسرا فائر کر دیا شاباش تم نے ایک کو مار گرایا جوان ملک نیم نے پر جوش انداز میں میری پیٹ تھپ تھپ آئی میں نے اس کے بعد پر توجہ دیے بغیر اپنے دوسرے ٹارگٹ کی تلاش میں نگاہیں چماتی ملین فائروں کی وجہ سے حملہ آور حویلی کی چھت کی جانبی متوجہ ہو گئے لگتار کئی گولیاں ہمارے قریب دیوار سے ٹکرائیں ملک ملک کریم چھت سے منڈیر کے پیچھے دوبکیا جبکہ میں نے محض چگہ کی تبدیلی پر اکتفا کیا اپنے دوسرے شکار کے لیے مجھے کافی جتوجاہت کرنا پڑی حملہ آور پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئے تھی میں نے گولیوں کے دو میکزین خالی کر دیا لیکن کسی حملہ آور کو نشانہ بنا نہیں سکا تا میں نے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کی اور بلی کی مانت خاتم میں بیٹھ گیا بلاکر مجھے اپنا شکار نظر آہ گیا میں نے ایک ہی مقام پر تاریخی میں دو فائروں کی چمک دیکھی تیسرے فائر کے ساتھ میں نے اس مقام پر فائر کر دیا میرا یہ نشانہ بھی خطا نہیں گیا تاریخی میں کسی کی چیخ کونجی اور اس محض پر بھی خاموشی تاریوں کی یک لقت حملہ آوروں کی فائرنگ میں بے حد شدت آگی مجھے لگا کہ حویلی پر گولیوں کے پر ساتھ ہو رہی ہے کچھ دیر کے لیے میں بھی سر اٹھانے کی جررت نہیں کر سکا اچانک حملہ آوروں کی فائرنگ بلکل بند ہو گئی حویلی کے نچلے حصے سے کئی فائر کیا گیا لیکن اندھیرے کی گاڑی چادر سے کوئی جوابی فائر نہیں ہوا ملی کریم نے سوالیاں انداز میں میری طرف دیکھا میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ فیلحال اپنی جگہ پر دبکا رہے اسی وقت دو گاڑیوں کے اسٹارٹ ہونے کی آواز نے سناٹھے کی چادر تار تار کر دی تقریباً تین چار سو گلز کے فاصلے پر مجھے دو گاڑیوں کے تھندلے ہیولے حرکت میں آتے محسوس ہوئے پہلے تو مجھے لگا کہ وہ گاڑیاں حویلی کی چانے بڑھ رہی ہیں فوراں ہی میری یہ غلط فہمی رفع ہو گئی دونوں گاڑیوں کے طاقتور انجن غرائے اور وہ حویلی کے مقالف سمت میں دوڑنے لگیں میں نے سمت میں یکے بعد دیگرے تین فائر کیے لیکن یہ سب کاروائی بے سوت رہی فائرنگ رینز سے باہر نکلتے ہی دونوں گاڑیوں کے ایڈلائٹس روشن ہوئیں دیکھتے ہی دیکھتے وہ حد نظر سے باہر نکل گئیں میں نے اتمنان کا سانس لیتے ہو ملک کریم کی طرح دیکھا ملک کریم نے ڈرتے ڈرتے حویلی کے سامنے دور تک پھیلے ہوئے اندھیرے پر نظر ڈالی وہ چلے گئے چلے نہیں گئے بلکہ بھاگ نکلے ہیں اور اپنے ساتھ کم بز کم دو لاشیں بھی لے گئے ہیں میں نے مطمئن انداز میں مسکراتے ہوئے چواب دیا میری بات سن کر ملک کریم کا چیرہ خوشی سے کھل اٹھا وہ پاگلوں کی مانن مجھ سے لپٹ گیا تم بہت بہادر شخص و ذلفکار علی خان تم نے تنہا اتنے سارے دشمنوں کو مار بگایا ملک کریم نے میری پیٹ تھپ تھپ آتے ہوئے کہا میں نے انکسار کے ساتھ جواب دیا اس بات کو رہنے دے ملک صاحب میں نے کوئی تیر نہیں مارا ہے اگر وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے تو باقی سب لوگوں کے ساتھ میری زندگی بھی خطر میں پڑ جاتی لیکن یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں ملک کریم نے تشویش بھرے لہجے میں سوال کیا یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ملک صاحب یہ حملہ آور یقینی طور پر آپ کے پیچھے آئے ہوں گے لیکن میری تو یار کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے میرا مطلب ہے اس قسم کی دشمنی نہیں ہے کہ واقعیدہ لشکر کی شکل میں میرے گھر پر حملہ کر دیں پھر میں تو یہاں زیادہ رہتا بھی نہیں ہوں لیکن یہ بات بھی یقینی ہے کہ حملہ آور آپ کی یہاں موجودگی سے پوری طرح واقف ہونے کے بعد کہ یہاں حملہ کرنے آئے ہیں آپ یہ بتائیے کہ کہیں اس معاملے کا تعلق آپ کے مہمانوں سے تو نہیں ہے میں نے اپنی آواز کو دھیمہ کرتے ہوئے سوال کیا میری بات سن کر ملک کریم کے چہرہ زرد پڑتا چلا کیا لیکن ان لوگوں کو میں نے حویلی میں تو رکھا ہی نہیں ہے ملک کریم نے نیم مردہ آواز میں کہا ان کے ٹھکانے سے تو حویلی میں میرے علاوہ کوئی بھی واقف نہیں ہے وہ تو یہاں سے بہت دور ایک کفیہ جگہ پر رکھے گئے ہیں آپ پرشاند نہ ہو ملک صاحب ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل ہی مختلف معاملہ ہو یہ سیاسی رکابت کا بھی شاکسانہ ہو سکتا ہے نہیں میں نے سیاسی معاملات کو کبھی دشمنی کی حد تک نہیں پہنچنے دیا میرے اپنے سیاسی مخالفین سے بھی دوستانہ تعلقات ہیں ملک کریم نے اپنے کھوئے ہوئے اعتماد کو بحال کرتے ہو میرے خیال کی تردید کی چلیے نیچے چل کر چوکیداروں سے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ یہ سب کس طرح ہوا میں نے بحث سے گریز کرتے ہوئے کہا ملک کریم اور میں حویلی کے حال کمرے میں آ گئے ملک کریم نے حویلی کے گیٹ پر تائینات چوکیداروں کو طلب کر لیا ہاں بھائی جعوید اور رشید خان تم بتاؤ گی یہ سب کیا قصہ تھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ حویلی پر حملہ ہوا ہے ملک کریم نے کھمبیر لہجے میں سوال کیا ملک صاحب جب ہم لوگ چائے شائے بنا کر پی رہے تھے کہ حویلی کے پاٹک پر ایک جیپ پا کر رکھی انجن کی آواز سن کر ہم دونوں اٹنشن ہو گئے ہم نے چھوٹی کھڑکی کھول کر جیپ والوں سے پوچھا کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں رشید خان نے اپنے ساتھی کے ترجمانی سنبھالتے ہوئے ملک کریم کو بتانا شروع کیا جیپ کے اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک بند نے بتایا کہ وہ لوگ ملک کریم سے ملنے آئے ہیں چوین نے اور ہم نے آپس میں بات کی ہم نے فیصلہ کیا کہ اتنی رات کو حویلی کے گیٹ پر آنے والا مشکوک بھی ہو سکتا ہے ہم نے جیپ والوں کو کہا کہ ملک صاحب ابھی سویا ہوا ہے وہ لوگ ملک صاحب کو ملنے صبح آ جائے ہماری بات سن کر وہ لوگ چپ چاپ جیپ آگے بڑھا لے گئے ہم دونوں ان لوگوں کی طرف سے مشکوک ہو گئے اس لیے ہم نے دیوار کے اوپر سے جیپ کو دیکھا ہم نے دیکھا کہ وہ جیپ سامنے والے میدان کے پار درختوں کی جھنڈ میں کھس گئی ہیں کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا کہ جھنڈ سے ایک نہیں دو جیپیں باہر نکلی ہیں ان دونوں ہی کا رخ حویلی کی جانب تھا یہ معاملہ دیکھ کر ہم دونوں نے ہوای فائرنگ شروع کر دی اس کے بعد جواب میں وہ جیپیں واپس لوٹ گئیں کچھ دیر بعد ہم پر برسٹ فائرنگ ہونے لگی ہمارا خیال ہے کہ ان لوگوں کے دو تین بندے زخمی ہوئے ہیں چاوید نامی نوجوان نے گفتگو میں ہواید نے بتایا ٹھیک ہے پھرحال کسی کو ہوایلی سے واہر جانے کی ضرورت نہیں ہے صبح میں خود سارے معاملے کا جائزہ لوں گا ویسے تم لوگو ہوشیار رہنا ان لوگوں کے واپس آنے کا خطرہ بھی ہے اب فکر نہ کرو ملک صاحب اب کے وہ لوگ آئے تو بچ کر نہیں جائیں گے رشید خان نے سینہ پھول آتے ہوئے کہا شاباش ابھی تم لوگ جاؤ ملک کریم نے ان کے شانے تپ تپ آتے ہوئے کہا ان لوگوں کی جانے کے بعد ملک کریم کسی گہری سوچ میں ڈھوپ گیا خاصی دیر کے بعد اس نے کوئی کو لہچے میں کہا میرا خیال ہے کہ اب مجھے اپنے تمام تر معاملات پر نئے سرے سے غور کرنا پڑے گا اگر ان لوگوں نے مجھے قتل کرنے کے لیے حویلی پر حملہ کیا تھا تو پھر یہ لوگ حویلی کے باہر مجھے زیادہ آسانی سے قتل کر سکتے تھے ہاں اب آپ کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے میرا اندازہ ہے کہ یہ بہت منظم اور خطرناک لوگ ہیں بلکہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے مہمانوں کو بھی کہیں اور منتقل کر دیں میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا نہیں ان کے لیے موجودہ ٹھکانے سے زیادہ کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے بہرحال اب میں جلد از جلد ان لوگوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا ملک کریم دیر تک میرے نشانہ بازی کی مہارت کی تعریف کرتا رہا پھر ہم اپنے کمروں میں سونے کیلئے چلے گئے اگلی صبح بڑی ہنکامہ خیز ثابت ہوئی ملک کریم اور میں نے حملہ آوروں کے مورچوں کا معائنہ کیا ہمیں وہاں پر گولیوں کے سینکروں خالی کھوکوں کے علاوہ اچھا خاضہ خون بھی بڑا نظر آیا ملک صاحب کیا آپ اس حملے کی پولیس میں ریپورٹ ترجہ نہیں کروائیں گے میں نے بلاخر پوچھ لیا ارے نہیں بھائی میں انچکروں میں نہیں پنسنا چاہتا وہ تو ٹیڑے میڑے سوالات کر کے میرا دماغ خراب کر دیں گے پھر اس طرح یہ بات اخبارات میں بھی آ جائے گی وہ لوگ اس پر اپنی حاشیہ آرائیاں کریں گے نہیں بھائی نہیں میں یہ مسئیبت مول لینے کو تیار نہیں ہوں میرے خیال میں یہی بہتر ہے اپنے بندوں کو کہہ کر یہ خون وغیرہ صاف کروا دیں لیکن مجھے خطرہ ہے کہ گاؤں والوں میں کوئی پولیس کو فائرنگ کی اطلاع نہ دے میری بات سنکر ملک کریم نے ایک فلک شگاف کہہ کر گیا ارے بھائی زلفکار علی تم اتنے سمجھدار آدمی ہو کر ایسے بھولپن کی باتیں کرتی ہو ملک کریم نے اپنے مسکرات پر قابو پاتے ہوئے کہا ہمارے دیہاتوں میں لوگ ملک الموت سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا پولیس والوں سے ڈرتے ہیں کس کی شامت نے آواز دی ہے کہ وہ پولیس کو اطلاع دے اور اپنی گردن خود آئینی چکنجے میں پنسائے ویسے بھی پولیس چوکی ہمارے گاؤں سے پورت تیس مل دور ہے میں استفامیہ انداز میں سر ہلانے کے علاوہ کیا کر سکتا تھا ملک کریم مجھے میرے کمرے میں چھوڑ کر ایک بار پھر غائب ہو گیا سپیر کے قریب وہ واپس لوٹا تیار ہو جاؤ زلفکار علی خان ہم شہر واپس چل رہی ہیں اس نے پر جوشت لحظے میں بتایا مجھے کیا تیاری کرنی تھی بس فاؤں میں بوٹ چڑھائی اور چلنے کیلئے تیار ہو گیا ملک کریم نے روانہ ہونے سے پہلے تیس بور کا ایک پستول اور بہت سے راؤنڈ میرے حوالے کر دیئے تھے کافی دنوں بعد ایک بر پھر ایک ہاتھیار میرے کفزے میں آ گیا جیپ روانہ ہونے سے پہلے ملک کریم نکلہ شنکوف سے مسلح ایک چوان کو بھی ساتھ لے لیا تھا ملک کریم کا اشارہ ملتے ہی ٹرائیور نے ایک چھٹکے سے جیپ آگے بڑھا تھی سڑک اچھی ہونے کے باوجود جس نے جیپ کے رفتار بہت سے زیادہ رکھی تمام راستے میری نظریں ارد گرد کا جائزہ لیتے رہی ملک کریم کی آسا بھی مسلسل تناہوں کا شکار رہے لیکن راستے میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا ملتان شہر پہنچ کر ڈرائیور نے گاڑی ہوتل رائل کے سامنے لے جا کر روک تھی میں نے سوالیاں انداز میں ملک کریم کی جانب دیکھا آج کل میں یہیں تھیرا ہوا ہوں ملک کریم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جیپ سے اتارت ہوئے کہا ہوتل کی شاندار عمارت میں داکل ہونے کے بعد ملک کریم سیدھا استقبالیہ پر جا ٹھہرا ملک صاحب آپ کے لئے چند پیغام آئے ہوئے ہیں استقبالیہ کلرک نے اسے سلام کر کے چند کاغذات اس کے ہاتھ میں تما دیئے مچن لمو تک پیغامات کا متعلیہ کرتا رہا سنیں یہ ندہ صاحبہ کا فون کب آیا تھا اس نے کلرک سے پوچھا انہوں نے کل شام کے وقت فون کیا تھا جی میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ آپ جاگیر پر گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ والا کمرہ بھی مجھے الارٹ کر دیں اب میرا یہ دوست بھی میرے ساتھ ہی ٹھہرے گا